بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور عباد رکھے آمین آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو چکن کے چپلی کباب جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اس کے لئے ہم نے ہاف کے جیے قریب آلو لیے ہیں ان کو اچھے سے واش کیا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو پیل آف کیا اور کٹ کر لیا ہے پھر ہم چوپر لیں گے چوپر میں اس کو ہم چوپ کر لیں گے اس کو ہم بہت زیادہ فائن چوپ نہیں کریں گے تھوڑا موٹا ہی رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم ایک کپڑا لیں گے کپڑے کے اندر یہ پٹیٹس کو ہم ڈال دیں گے ڈال کی ان کا جو پانی ہے وہ ہم اچھے سے سٹین کر لیں گے اس طرح کرنے سے جو ہمارے کباب ہیں وہ اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گے پانی اچھے سے نچوڑ کے پھر ہم اس کو ایک باؤل میں ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم تین سے چار عدد پیاس لیں گے پیاس کو کٹ کر لیں گے اور پھر اس کو بھی چوپر میں چوپ کر لیں گے ایک کپڑے کے اندر اس کا بھی ہم پانی نکال لیں گے پانی اچھے سے نچوڑنے کے بعد پھر اس کو ہم پٹیٹو کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم چکن لیں گے چکن میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا کٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو چوپر میں ڈال دیا تھا پھر اس کے اندر میں نے ویجیٹیبلز ایڈ کی تھی ویجیٹیبلز میں میں نے ڈالی تھی ریڈ کیپسکم ہاف اور ساتھ میں نے اس کے اندر شملہ مرچ ڈالی تھی گرین والی وہ بھی ہاف ڈالی تھی اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا ون ٹومیٹو سیڈز نکال کر اور ساتھ میں نے اس میں پودینہ ایڈ کیا تھا ایک گٹھیے قریب اور ساتھ ہی میں نے اس میں دھنیا ہاف کپ کے قریب ایڈ کیا تھا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو چوپر میں اچھے سے چوب کر لیا تھا چوب کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو پروٹیٹو کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اس کے بعد پھر اس کے اندر میں نے سپائیسز ایڈ کیے تھی سپائیسز میں آپ نے موٹا کٹا سکت دھنیا جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے اندر میں نے کالی میرچ ایٹ کی تھی اور ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا تھا ہافٹمچ کے قریب اس کے بعد آپ اس میں چاہیں تو چلی فلیکس بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر میں نے اس میں چلی فلیکس ایٹ نہیں کیے تھے اس کے بعد میں نے تین ٹیبل سپون کی قریبی اس کے اندر بیسن ایٹ کر دیا تھا بائنڈنگ کے لیے پھر اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے ایک ڈھکن لیا تھا آپ کسی بھی بوتل کا ڈھکن لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پلاسٹک شیٹ لگائی تھی شیٹ لگانے کے بعد پھر جکن کا کیمہ میں اس کے اوپر رکھتی گئی تھی اور پھر میں اس کے کباب بناتی گئی تھی اسی طرح میں نے باقی سارے کباب بھی بنا لیا تھے بنا کر میں نے اس کو رکھ لیا تھا آپ چاہیں تو ان کو فریشلی بنا کر یوز کریں یا پھر آپ ان کو فریشلی بھی کر سکتے ہیں ان کبابوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے آلو اور جو ویجیٹیبلز ایڈ کی ہیں اس کی وجہ سے اس میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا آپ چاہیں تو ان کو برگر پیٹی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو بزار سے پیٹی ملتی ہیں اس کے مقابلے میں یہ پیٹی بہت ہی ٹیسٹی ہوگی پھر میں نے ایک پین لیا تھا پین کے اندر میں نے آئل ایڈ کیا تھا اور پھر میں نے پیٹی اس کے اندر رکھ دی تھی اور ان کو فرائی کر لیا تھا آپ نے ان کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ فرائی کرتے وقت ان کو دس سے پندرہ منٹ کے دوران فرائی کرنا ہے کیونکہ آلو بھی اس میں کچھے ہیں ویجیٹیبلز بھی ہیں اور چکن بھی ہیں ہم نے ان کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں تین حریمچیں بھی ایڈ کر لی تھی ایڈ کرنے کے بعد جب دونوں سائٹوں سے فرائی ہو گئی تھی تو ہم نے نکال لی تھی اس کے بعد کبابوں کا جب ایک سائٹ سے کلر آ گیا تھا تو میں نے ان کی سائٹ چینج کر دی تھی اور دوسری سائٹ سے بھی میں نے ان کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا فرائی کر کے میں نے ان کو نکال لیا تھا اور گرم گرم سرف کیا تھا بہت ٹیسٹی بنے تھے بچوں کو بہت ہی پسند آئیں گے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں نئی اور اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جزاک اللہ